السلام علیکم آج ہم لیکچر 3 سٹارٹ کریں گے اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ variables کے بارے میں data types اور arithmetic operators ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم variables کو لے گئے variables ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کوئی بھی data ہے اس کو اگر ہم نے save کرنا ہے کسی بھی چیز کے اندر ٹھیک ہے جیسے for example میرے پاس data جس کو میں data لے رہا ہوں وہ 5 ہے میرے پاس جیسے کہ یہ میں جس کو highlight کر رہا ہوں اب 5 کو میں نے save کرنا ہے memory میں تو میں اس کو direct save نہیں کر سکتا میں نے اس کو کسی variable میں میں کوئی variable assign کروں گا اس کو بتاؤں گا کہ یہ variable ہے میرا اس کے اندر اب وہ variable کیا کرتا ہے variable آپ کا memory میں جا کے آپ کی location reserve کر لیتا ہے کہ ہاں اس location پہ اس location کے اوپر آپ اپنا data جو ہوگا اس کو save کر ہوگا ٹھیک ہے تو as a pointer آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو جو آپ کا variable ہوتا ہے وہ use کیا جاتا ہے اور اس کو assign کروانے کے لیے ہم کوئی بھی value جو ہوتی ہے وہ equal to کا sign جو ہوتا ہے وہ ہم use کرتے ہیں جیسے x is equal to 2 ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کوئی بھی نام لے سکتے ہیں اگر میں اپنے پاس کوئی code لکھتا ہوں ٹھیک تو یہاں پہ میں اس کو کیا کروں گا کہ سب سے پہلے میں اس کی data type بتاؤں گا اس کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اب for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ number number is equal to 12 ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو 12 ہے وہ number کے اندر save ہو گیا تو یہ اس کا variable ہے اب جب بھی ہم نے 12 کو access کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم 12 نہیں لکھیں گے وہاں بھی ہم number لکھیں گے ٹھیک ہے اور اب آتے ہیں data type کے بارے میں بات کہتے ہیں جتنے بھی آپ کے whole number ہیں 0 سے لے کے 1 2 3 4 5 اور points کے علاوہ سارے کے سارے آپ کے integer میں آتے ہیں ٹھیک ہے data types آپ کے پاس تین طرح کی ہیں جو main ہیں ایک integer ہوگی جو میں نے آپ کو بتا دیا second one ہے float float میں کیا ہوتا ہے اس پر ہم اس پر ہم اس پر آپ کا one point اس طرح سے آپ کا points میں جو آپ کے number آتے ہیں وہ آپ float میں لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس ایک آتے ہیں data type character char ہم سے jar بولتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کا جتنا بھی آپ کے ہو سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے as a character اس کو save کرنا جیسے abc ہو گیا ٹھیک ہے یہ سارے جو آپ کے character ہوتے ہیں ٹھیک ہے alphabetical character یہ numeric character ہے ٹھیک ہے یہ جو اوپر آپ کے آرہے ہیں ٹھیک ہے یہ float ہے اور sorry numeric ہے یہ then آپ کے پاس یہ alphabetical character ہے آپ کے تو میں کہتا ہوں word میں ایک لئے کہتا ہوں equal to ٹھیک اس میں آپ کو اوپر یہ single part ڈالنا لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتا یہ آگیا اب اس کے اندر میں a لکھ دیتا ہوں تو اس طرح سے آپ کیا کرتے ہو اپنا کوئی کی جو character ہے اس کو save کر سکتے ہو اب اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اب abc لکھ سکتے ہو کہ اگر آپ کوئی نام ہے جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں عمال لکھ دیتا ہوں اس کو بھی as a character ہی وہ لے گا اس کی نوٹیشن پہ اس کی نوٹیشن پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر single parts ڈالے ہوئے تو اس کو character ہی لے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کے اس پریزنٹیشن جو آپ کی پریزینٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر depend کرتا ہے ایک اور اس کی data type بنتی ہے string string میں آپ کیا کرتے ہو ڈالے ہو اور آگے میں اس کے double quarts میں لکھ دیتا ہوں ڈالے ہو ڈالے ہو ڈالے ہو ڈالے ہو میں آپ کے پوائنٹس کی value آتی ہیں character میں آپ simple characters کو اس طرح سے آپ single parts ڈالتے ہیں string میں آپ کے پاس اس طرح سے آپ کا data آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اب آپ کا ہو گیا characters بھی ہو گیا آپ کے sorry آپ کے آپ نے variables بھی کر لیے اور آپ کی next اس میں ہمارے پاس وہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس آج آج آپ 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 تو ہم کس طرح سے ڈیوز کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اب اگر آپ نے انٹیجر کے ایک اور کریکٹر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو نمبر 2 اور اس کو نمبر 1 کر دیتا ہوں تو آپ کیا کریں گے آپ درمیان میں کومہ کا operator لگائیں گے اور اس سے آپ اس کو separate کر دیں گے ٹھیک ہے ہم نے یہ دو نمبر لے لی ہیں اب ہم اس کو use کرنا چاہ رہے ہیں تو co جو ہوتا ہے اس میں آپ اپنی جو output ہوتی ہے اس کو ڈسپلے کروا سکتے ہو ٹھیک ہے ویڈیوز کریں گے اور آپ کی اینگل بریکٹس ہوتی ہیں دو اور پھر آپ اس کے آگے اگر آپ نے simple کیا کہتے ہیں کوئی text ڈسپلے کرنا تو ٹھیک ہے پھر اس کو لیے آپ ڈبل پارس لگاتے ہو اور اس کے اندر آپ لکھ دیتے ہو اپنا سنٹائنس جو آپ ڈسپلے کروانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ڈسپلے ہو جائے گا ٹھیک ہے then آپ کے پاس جو ہے وہ ہم operators کو use کرتے ہیں operators کو سب سے پہلے ہم addition کو دیکھتے ہیں کہ addition ہمارا کس طرح سے کام کر رہا ہے اب ہمارے پاس number one اور پھر plus کا sign آپ نے simple ڈالنا ہے number number two ان دولوں ویریابلز میں ہماری ویلیو کیا پڑے ہوئی ہے ہمارے پاس اس طرح سے ہمارے پاس کیا اس کا سب مانا چاہیے ہمارے پاس کیا ٹھیک ہے تو یہ آپ اس طرح سے اپنا جو ہے وہ ایڈیشن کا اپریٹر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اگر آپ نے اس کو ملٹیپلیکیشن کروانی ہے یا ڈوی ان کرانی ہے تو سیم اسی طرح سے آپ اس کو کریں گے اب یہاں سے ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں تاکہ اپریٹر ہی ہم اس میں سے اٹھا کے چینج کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا minus لگا دیں گے یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کا subtraction کا result آ جائے گا یہاں پہ ہم ملٹیپلیکیشن کا sign ڈال دیتے ہیں یہ ہماری ڈوی انہاں بھی اور پھر last one ہم اپنا ڈالس percentage sign ہے وہ ہمارا مرڈولس کو ریپریزینٹ کرتے ہیں ڈھیک ہے ان کو ہم انڈل کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہماری جو ہے وہ نیکس لائن پر شو اسی لائن کے اوپر شو نہیں ہو اگر اس سے ہمیں ریزرٹ جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہوگا کس کا کیا رکھا ہمارا اب ہم اس کو رن کر کے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے اس نے کیا کیا ہے ایڈکشن کی ہے ٹھیک ہے ٹویل پلاس ٹین ٹویلٹی ٹو پھر اس نے مائنس کیا ہے تو ٹو آ گیا پھر اس نے ملٹیپلیکیشن کروائی ہے ٹویل کو ٹین سے کرنا تو مان ٹونٹی آتا ہے دن آپ کی ڈویئن دی ہے اس نے ڈویئن میں اب ہم نے وہاں پہ انٹیجر لیا ہوا ہے تو انٹیجر جو ہے وہ پوائنٹس کو آپ کو شو نہیں کرے گا اور ساتھ میں آپ کا جو ہے وہ پھر آپ یہ مڈولا سامنے نکالا تھا تو وہ ٹو اس نے اس کا ریمینڈر بتا دیا کہ آپ کا ریمینڈر جو ہے وہ ٹو اچھا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے اراثمیٹک اپریٹر جہاں وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سی اوٹ کا آپ کو بتایا ٹھیک ہے پھر پہلے ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا ویریابلز کو ٹھیک ہے دن آپ نے سٹارٹ بتایا کہ آپ کے جو ہے وہ ڈیٹا ٹائپ کون کون چی ہیں پھر سی اوٹ دیکھا ہم نے پھر اپریٹرز دیکھے کہ اپریٹرز وہ اراثمیٹک اپریٹرز آپ کی اس طرح سے لگاتے ہیں تو یہ ہے ہمارا آئی کا لیکچر اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حضرت ہے اللہ حافظ ہمارا آئی کا تdatیر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے